بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تقریباً ہر اکڑ کے اندر آٹھ سے نو بوری فاس فورس وہ فکس ہو چکی ہے وہ ان اویلیبل ہو چکی ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ان آرگینک سورس کے ذریعے کوئی بھی خاد چاہے وہ ہم ڈی اے پی کی شکل میں ایس ایس پی کی شکل میں نائٹرو فاس کی شکل میں یا ٹی اے پی کی شکل میں کھیت میں دیتے ہیں یا ہم جانوروں کے باقیات یا گرین منیورنگ کرتے ہیں تو اس سے فاس فورس جب زمین میں داخل ہوتی ہے تو وہ پودوں کو دستیاب ہونے سے پہلے کن مراحل سے گزرتی ہے وہ پروسیسز وہ ہم مراحل دیکھیں گے کہ کن مراحل سے فاس فورس گزرتی ہے جب آرگینک فاس فورس ہم کسی بھی خاد کی صورت میں زمین میں ڈال دیتے ہیں تو زمین کے اندر موجود جو جاندار خوردبینی اجسام ہوتے ہیں وہ اس آرگینک فاس فورس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو آرگینک سے ان آرگینک فاس فورس میں تبدیل کر دیتے ہیں آرگینک فاس فورس کا زندہ جاندار خوردبینی اجسام کے ذریعے ان آرگینک فاس فورس میں تبدیل ہونے کا عمل منرالیزیشن کہلاتا ہے جبکہ منرالیزیشن کا الٹ ریاکشن وہ ایموبولیزیشن کہلاتا ہے ایموبولیزیشن میں اور ان آرگینک فاس فورس آرگینک فاس فورس میں تبدیل ہوتی ہے اور آرگینک فاس فورس میں تبدیل ہونے کے بعد جاندار خوردبینی اجسام کے خلیوں میں جذب ہو جاتی ہے ایموبولیزیشن کا عمل اس وقت زیادہ تر ہوتا ہے جب ہم کھیتوں میں پودوں کی باقیات کو یا گرین منیورنگ کرتے ہیں یہ ایک انتہائی مفید عمل ہے اب ہم دوسرے پروسس ایڈزاربشن کے بارے میں جانتے ہیں ایڈزاربشن سے مراد یہ ہے کہ زمین میں موجود فاس فورس کا زمین کے ذرات خصوصاً کلے پارٹیکلز کے ساتھ یا آئرن اکسائیڈ یا الیمینیم اکسائیڈ کے ساتھ جڑنے کا عمل ایڈزاربشن کہلاتا ہے اس سے مراد کلے پارٹیکلز کے ساتھ جڑی ہوئی فاس فورس یا الیمینیم اکسائیڈ اور آئرن اکسائیڈ کے ساتھ جڑی ہوئی فاس فورس کا آزاد ہونا ہے یہ عمل انتہائی یعنی کہ ایڈزاربشن کا عمل انتہائی تیز عمل ہے اور یہ ریورسیبل عمل ہے زمین کے اندر جس قدر کلے پارٹیکلز الیمینیم اکسائیڈ اور آئرن اکسائیڈ کے ذرات زیادہ ہوں گے فاس فورس اتنی ہی زیادہ کلے پارٹیکلز الیمینیم اکسائیڈ اور آئرن اکسائیڈ کے ساتھ جڑے گی اور ان اویلیبل ہو جائے گی اس کے علاوہ جب ہم آرگینک سورس کے ذریعے زمین میں فاس فورس ڈالتے ہیں تو ایک اور عمل جس سے فاس فورس کو گزرنا پڑتا ہے اسے ہم ویدرنگ کہتے ہیں ویدرنگ سے مراد ایسی زمینیں جہاں پر منرلز زیادہ ہوں وہاں پر فاس فورس بھی زیادہ ہوتی ہے اب ہم پریسپیٹیشن کے عمل کو جانتے ہیں جب ہم فاس فورس زمین میں آرگینک سورس کے ذریعے ڈالتے ہیں تو اکثر فاس فورس کو پریسپیٹیشن کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑتا ہے پریسپیٹیشن سے مراد میٹل آئینز مثلا کیلشیم، المنیم اور آئرن کے فاس فیٹ آئین کے ساتھ فاس فورس کا جڑنا یہ عمل پریسپیٹیشن کہلاتا ہے یہ سلو عمل ہے لیکن یہ ایریورسیبل ہے اس عمل میں جو بانڈ بنتا ہے یعنی کہ اگر کیلشیم فاس فیٹ، المنیم فاس فیٹ یا آئرن فاس فیٹ کی صورت میں فاس فورس بانڈ بنا لیتی ہے تو ان پولز کیسے یا ان بانڈ میں سے فاس فورس کے ریلیز ہونے کا عمل بہت ہی سلو ہوتا ہے اور یہ صرف ڈسولوشن کے عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے اور عام طور پر ڈسولوشن یا ویدرن کے عمل سے کیلشیم فاس فیٹ، المنیم فاس فیٹ یا آئرن فاس فیٹ میں سے اویلیبل فاس فورس پودوں کو دستیاب ہوتی ہے ویدرن کا عمل ایک لمبا عمل ہے جو کہ بہت ہی عرصے کے بعد ہوتا ہے اگر ہم جو آرگینک فاس فورس دے رہے ہیں وہ کیلشیم فاس فیٹ، آئرن فاس فیٹ یا المنیم فاس فیٹ کے ساتھ پول میں یا بانڈ میں چلا جائے تو ایسے بانڈ سے فاس فورس کا ریلیز ہونا تقریباً نممکن ہو جاتا ہے یا یہ بہت ہی سلو پراسیس ہوتا ہے اور یہ صرف اور صرف ڈسولوشن یا ویدرنگ کے عمل کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم خادوں کی صورت میں فاس فورس زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ دی گئی فاس فورس ہماری زمین کے کیمیکل اور فیزیکل سٹرکچر اور ٹیکشر کی بنیاد پر زمین کی پی ایچ کی بنیاد پر زمین میں موجود نامیاتی مادہ کی بنیاد پر زمین میں موجود خردبینی اجسام کی بنیاد پر اور زمین میں موجود فاس فورس سالو بلائزنگ بیکٹیریاز اور فاس فورس سالو بلائزنگ فنجائی کی بنیاد پر دستیاب ہوتی ہے فصل کو فاس فورس دستیاب ہونے سے پہلے ان چھے یا سات مراحل میں سے اگر کسی بھی مرحلے پر فاس فورس گزرنا پڑ جائے تو اکثر فاس فورس اناویلیبل ہو جاتی ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی بھی صورت میں دی گئی فاس فورس کا صرف پندرہ سے پچیس فیصد ہی حصہ دستیاب ہو سکتا ہے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ فاس فورس کی ان سات مراحل یا ان سات پروسیسز کی وجہ سے اناویلیبل ہونا ہے ویڈیو کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ السلام علیکم